اگر کوئی شخص پانچ سال تک ملک کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے تو اس پر تاہیات ناہیلی نہیں لگے گی وہ پانچ سالوں کے بعد داپس اقتدار میں آ سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس حرفتار سے ہم کرزے لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے اور اب بھی ہم نے ہوش کے ناخون نہ لیے تو ہم شاید اتنا نقصان اٹھائیں گے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سیاسی حالات ہوں معاشرتی حالات ہوں وہ سب کے سب ہمارے معاشی حالات سے جڑے ہیں اور پچھلے اگر دو سالوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے کرزوں میں چودہ سو عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کے جو جتنے بھی بیجر سیاسی حالات کے سرکاری ادارے ہیں جیسے ہم سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں ان کا بھی آج ریکارڈ سامنے آیا اور معلوم پڑھا ہے کہ انہوں نے صرف نقصان ہی نقصان کیا چودہ سو عرب کا نقصان صرف ان اداروں نے کیا ہے اور اگر ہم کرزوں کی بات کریں تو جتنے کرزیں ہم نے ان گدشتہ سال میں لی ہیں نگرہ حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی نگرہ حکومت نہیں آئی جس نے اتنے کرزیں لیے ہوں ایک سال کی بات اگر کریں تو بارہ سو چار سو تیس عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے کرزوں میں دو ہزار تئیس میں وفاقی حکومت کا جو مقامی لوکل کرزہ تھا وہ چالیس ہزار نو سو چھپن عرب پہ جا کھڑا ہوا وفاقی حکومت کا جو غیر ملکی کرزہ تھا وہ بائیس ہزار چار سو چوتیس عرب پہ جا کھڑا ہوا یقیناً جس رفتار سے کرزیں لیے جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے جس رفتار سے ہمارے سرکاری ادارے نقصان کر رہے ہیں یہ بھی انتہائی خطرناک ہے جتنا بھی پاور سیکٹر کی ہم بات کروں پیسکو، کیسکو، ہیسکو، لیسکو، سیسکو، ٹیسکو، میپکو سب نقصان میں ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہیدرباد الیکٹرک سپلا ہے ہیسکو جو ہے اس کا نقصان ایک سال کا کوئی چون آشاریہ چار عرب روپے تھا اور آج ہی اخبار میں ان کا انٹریو چھپا ہوا ہے سی او صاحب کا بشیر صاحب کا وہ کہتے ہیں ہم ترقیاتی کام تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخری کس طرح کا ترقیاتی کام ہے کہ ایک طرف پچاس ساٹھ عرب کا نقصان دوسری طرف ڈیولپمنٹ ورکس جاری ہیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈیریکشن میں جارے ہیں خورم شہزاد کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے مہارے معاشیات ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خورم آپ سے بڑا ایبورنٹ سوال پوچھ رہا ہوں جس رفتار سے ہم کرزے لے رہے ہیں اور نقرا حکومت کرزے اس طرح لے رہی ہے اگر اسی طرح لیتی رہی تو ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں پہنچیں گے ہمارے کرزے خورم شہزاد جی بہت شکریہ صلی اللہ آپ مجھے لینے کے لیے دیکھیں کرزے جو ہیں صرف کرزے نہیں دو تین اور فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری اکانومی کا بڑا ایشو بنتے جا رہے ہیں کرزے آپ کو سٹاپ کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں کرزے لینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اتنا فیوچر ڈاؤ پر لگا دیتے ہیں اس کا جو نپیجہ ہے وہ آنے والے سالوں میں ہم بھگتے رہیں گے جتنے زیادہ کرزے لیتے رہیں گے اتنے زیادہ ہم آگے سال بڑھاتے رہیں گے جب تک ہم جو رہیں وہ آپ پرابلم میں رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مہنگائی دیتے رہتا ہوتا رہتا ہے جو آپ کی شرح سوود ہے وہ نیچے نہیں آتی انویسمنٹ انگروز اور ایمپلائیمنٹ یہ ساری افیکٹ ہوتی ہے تو کرزے جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے اور کرزوں کو ہم نے کسی طرح سے ہنگل کرنا ہے اور دوسرے بڑا مسئلہ ہے وہ اینرڈی کا ہے اور اینرڈی کیونکہ ہم سستی اینرڈی اور جو ہے اگر آپ اینرڈی جو ہے وہ اترین نہیں دیتے جو ہے ریکوائیڈ ہوتی ہے تو دو ست تین پرسنٹ آف جیڈی پی جو ہے وہ آپ کی گروت میں کمی آتی ہے یا جو فلکسیشن وہ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ایریا ہے تھرڈ جو ہے سب سے بڑا وہ تاکس ٹاکسس میں بھی یہی ایشو ہے کہ ایک طرف آپ ٹاکسس صحیح جگہ سے نہیں لیتے اور ایک سرٹن سیجمنٹ کو آپ بڑن کر دیتے ہیں جسو انڈیویڈیوڈ اور جو فرمال سیکٹر ہیں وہ دونوں شامل ہیں آج آپ کے ٹاکس کی طالت اس لیے پورے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے ٹاکسس لگائے بہت زیادہ جا چکے ہیں تو اس میں کوئی بہت میرا خیال میں خوشی کی بات نہیں یہ کہ ٹاکس تارگٹ آپ کا زبردست جا رہا پورا ہوگا آپ ٹاکس دیکھیں کتنا آپ نے بڑھا دیا آج آپ ٹاکس کو آپ نے 40% کر دیا ہے 70% تک ٹاکس چلا گیا ہے اس ٹاکس کو آپ 100% کر دیں اولے سال پھر آپ کا ٹاکس بھی تو جائے گے لیکن یہ کب تک پورا ہوگا ایک سرٹن پیریٹ تک پورا ہوگا پھر آپ کی اکانومی چوپ ہو جائے گی جو ہو رہی ہے اس لیے یہ تین بڑے پاکس دیکھیں چوہ سا کلائمٹ چینج ہے اور یہ جو چار منفجز بتایا گیا کرزہ تاوانائی کے ایشوز ٹاکس کا بہت زیادہ ہونا اور آپ پھر کلائمٹ چینج یہ چار ایسے بڑے چوز ہیں تلا جن کو آج ہم نے بیٹھ کے کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے منشور کا حصہ بناتے ہو اس کو پرائیارٹی پہ اگر جو ہے وہ ٹاکل نہیں کیا تو جب وہ گورمنٹ میں آئے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ بزنس ایسیل کر سکے چونکہ اس فکت موقع نہیں ہے ہم اپورڈ نہیں کر سکتے بزنس ایسیل یہ وہ دور نہیں ہے دوہدر پانچ کا دوہدر پیرہ کا دوہدر سکارہ تھا کہ ہم کچھ اپورڈ کر سکتے تھے چلیں جی تھوڑا تھا آپ دھکر لگائیں کارنمی کو آپ وہ نہیں کر سکتے اب بہت مشکل ہوگا ایک پلان کی ضرورت ہے ایک نیسیشن جو ہے اس سیڈیجی کی ضرورت ہے اور ایک ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ آگے نہیں کی خورم کیا آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ نگرہ حکومت کیرٹیکل سیٹ اپ اتنے اتنے پیسے ادھار اور اتنا لون لے رہی ہے اتنا کرزہ لے رہی ہے اور جس سیچویشن میں اگلی حکومت کو چھوڑ کے جا رہی ہے وہ پھر ایک ایک ٹائم بوم ہے جو کہ ٹک 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 کر رہا ہے اور اگلی حکومت آئے گی اور وہ بمپھڑ جائے گا جی ایسیلیٹلی یہ ایک cause of concern ہے دیفنیٹلی اور کرزہ جو ہے اگر آپ سب بینکوں کی بات کریں آپ دونیسی کسیدیل بینکی جو کرزہ چھے مہینے میں لیا گیا ہے وہ پسلے سال کے چھے مہینےوں سے 3 تعالی جانہ تو 3 vaccination ہے تو وہ کیوں ہے مجھے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں 밝혔mee کچھ کرزہ بینکوں سے جو کرزہ بینک لیا جا رہا کچھ انگیسہ تاکہ آپ کا جو رتی کی circulation تھوڑی کم ہو یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ لن ٹم سٹاریلی نہیں ہے یہ صرف اور صرف شورٹم جو ہے وہ مینجمنٹ ہے جس میں پروبلم ہی ہوگی کہ ایوینچولی پر اسٹریڈ بینک کیا کرتا ہے بینکوں کو پیشے دیتا ہے اور پر گورنمنٹ بینک سے دوبارہ لے لیتی ہے تو وہ ایک سرکل میں ہم پرس چکے ہیں تو یہ افکورس کالب کنسرر نہیں ہے یہ سچاری جی کام نہیں کرتا کہ ہمیں کیا چاہتا ہے یہ جو کر رہا ہے اس میں اگر ہم جو ہے وہ کمی لے کر رہا ہے کس طرح سے ایک تو یہ ہوا ہے اچھی بات کہ جس سیکنڈی مارکرٹ میں شہر سوز ہے وہ آجتا ہی سے نیت چاہیے اس انٹیسی پیشن میں کہ آگے آنے والے مہینوں میں ریٹ کٹ ہوگا اگر ریٹ کٹ ہوتا ہے تو جو گورنمنٹ کے اپنے جو کرزوں کے اوائیگی ہیں وہ تھوڑی کام ہو جائیں گی اٹلیس پلان جو تارگیت ہے اگر ہم نے کہا کہ 7.5 ٹرین یعنی کے ساتھ کھراب رپے کا اسے کھرنا پے کرنا ہے تو وہ 8.5 روپے کا ہو گیا ہے لیکن 8.5 روپے سے زیادہ اوپر نہ جا لیکن یہ ستھل بہت بڑی امامات ہے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو ایک پلان کرنا ہے آج کے آئی ایم ایف کے پرگرام کے اندر ہمیں ری سٹکچرینگ یا ری پر فائلنگ کے لئے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے کرزے جنسا آپ لیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے لیے یہ اس کابل نہیں ہوں کہ اب آپ کرزہ بہت جلدی لڑا سکوں یا اس کانٹر میں لڑا سکوں چلیں ورک آؤٹ کرتے ہیں اس کا کم کرتے ہیں انٹرس ریٹ کو اپنیشے کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیتے ہیں پر ہم پچھلے کافی وقت سے آپ کو نہیں لگتا خورم ہم یہی کرتے آئیں ری سٹکچرینگ ری پروفائلنگ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا ری سٹکچنگ یہ آرام سے نہیں ہوتی ری پروفائلنگ اچھے نہیں ہوتی آرام سے بیٹھ کے آپ کو پلان دینا پڑتا ہے اور آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کرزے کا وقت بڑھا دیں تو آپ کو ایسا ایسا جنریٹ کر کے دیں گے پر آپ کو اس پلان پر سٹک کرنا پڑتا ہے اس پلان کو آپ کو دینا پڑتا ہے اس پلان کے ساتھ پر کام کرنا پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی گورمنٹ آرہی ہے میں یہ نہیں دیکھا کوئی پولٹیکل پارٹی میں یہ نہیں دیکھی جو کہ آپ یہ بتا سکے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں یہ تو پرابلم کیا ہے اور اس کا یہ حل ہے زیادہ دن یہ کہنا کہ یہ حل ہے اور یہ ہماری ٹیم ہوگی اور اس طرح سے ہم آگے لے کے چلیں گے یہ ہی پلان پر آج دسکشن ہونا چاہیے یہ ہمیں جو ہے دیویٹ کرنے چاہیے کہ کون سی پارٹی کے پاس کتنا سٹرونگ پلان نے اتنے بڑے پرابلم کو حلی کرنے کے لیے یہ کوئی بات نہیں کر رہا جو بات نہیں کر رہا پہلا آپ دیکھ لیجئے گا جب الیکشنز ہوگی پارٹی آ جائے گی کوئی بھی یہ پارٹیز آ جائیں گی اور ان کے پاس پلان نہیں ہوگا تو یقین کریں ہمارا پرابلم بہت بڑھ جائیں گے آئی ایم ایس آپ کو فرزہ ایسے نہیں دیکھا آپ یہ خوچ رہے نا کہ جی ہمیں بڑا آئی ایم ایس کو پرگم مل جائے گا اور ہم اس کے بعد بڑے آئی ایم ایس پرگم دس بارہ دولر کے لیے چل جائیں گے آئی ایم ایس نہیں دیکھا آپ کو اس پلان نہیں ہوگا وہ کیوں آپ کو پیسے دیکھے جب سے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے اپنے مجھے کیسے ریزولف کرنے تب ہی آپ کو یہ پیسے دیں مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ آئے گا اگر آج ہم نے پلان نہیں دیکھا بہت بہت شکریہ ہے خورم شزاد صاحب آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا میں آخر میں تو یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر حکمرانوں کو سیاستدانوں کو سیاسی پارٹیوں کو نہیں احساس اپنی ذمہ داری کا ان کے پاس پلان موجود نہیں ہے معاشی بوران سے ملک کو صحیح طریقے سے نکالنے کا تو پھر آپ کے پاس ہی ضرور طاقت ہے کہ اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں ووٹ کی طاقت اسی پر دیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پلان جس کے پاس ہو کرزوں کا ٹیکس ریفارمز کا ڈیٹ ریفارمز کا سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے نقصانات کو کم کرنے کا میری خیال سے اگر آپ نے صحیح فیصلہ کیا تو ملک کا مستقبل سور سکتا ہے مجھے جات دیجئے انٹل نیکچ ٹائم اللہ حافظ